پاکستان میں بڑا شور اٹھا تھا جب میں نے کہا تھا کہ جندے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کڑا ہو جانا شرک ہے اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں اقبال دے ہو رہا ہے کچھ اور ہو رہا ہے میں ان تقریبات کا مقرر نہیں ہوں لیکن جب بہت زور دیتے چلا جاتا ہوں لیکن وہاں ترانا پڑا جاتا ہے میں بیٹھا رہا تھا میں کھڑا نہیں جاتا اور اس پر چیمے گوئیاں ہوتی ہیں اقبالات کے اندر کہ میرے نزدیک یہ وطن کی نماز پڑھ رہا ہے ہوتا تمہارا یہ قنوط اور وطن کا ترانہ اس میں حمد ہو رہی ہے وطن کی یہ کیا ہے آج کے دور کا بدترین شرک شرک فی المحبت اس وطن پرستی کے مذہب کی ایک نماز بھی ہے ترانہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جا کھڑے ہو جانا عبادت کا حصہ ہے اس کا جھنڈا سلامی دو ہے یہ وطن کے معبود کے بیچولز ہیں مذہب وطنیت اسی لئے اقبال نے کہا تھا اس کو سمجھانے کسی نے بھی اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقینِ بنا کی رویشِ لطف و ستم اور تہزیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور آج کا سنم آج کا بت کون ہے تہزیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن خدا پرستی یہ وطن کی لکیر سے تم اور ہو گیا میں اور ہو گیا لکیر انسانیت ملقسم جو تمہارے وطن کے لئے ٹھیک ہے وہ تم کرو گے چاہے وہ اخلاقا غلط ہو اور جو میرے وطن کے لئے ٹھیک ہے وہ میں کروں گا چاہے اخلاقا غلط ہو یہ کونسا دین ہے یہاں تو وطن تمہارا معبود بڑتا ہے نیشن سٹیٹس وطن کی بنیاد پر قومیت وطن محبوب ترین شے جو شے میرے وطن کے لئے صحیح ہے وہ میں کروں گا چاہے وہ غلط ہو وہ حرام ہو اللہ کے قانون کے خلاف ہو لیکن میرے وطن کے لئے ہوگا وطن زندہ بات یہ وطن پرستی ہے